پاکستان کو چلاہک ہون رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں کسی کو نہیں پتا ہوگا پہلے لیکشن کروائیں جب بھی آپ نے کروانا ہے میں نے آپ کو کہتا ہے لیکشن کے جو ٹائم ہے اس پر کروائے اس کے بعد پتا چلے یار اس بندے کی پاکستان کے اندر یہ ذمہ داری ہے اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں ہم تک آپ کی ذمہ داری پہنچتی رہیں گی یہ خالی باتیں کرنے سے کسی کو نہیں آپ جیت سکتے کسی کو پرفارم کرنا پڑے گا پرفارم کریں گے ہر بندہ خود با خود دیکھے گا ہر پاکستانی آپ کو سرائے گا ہر پاکستانی دنیا کا کوئی بھی نالیج رکھنے والا یا اویرنیس رکھنے والا یا سچ کو ایکسپٹ کرنے والا انسان ہوگا اگر کہیں پہ سچ ہوگا اسے اپریشیٹ کرے گا بلاول پٹو صاحب کی بات کریں آپ یہ بتائیں جب سے وہ گورمنٹ میں آئے ہیں یا جب سے فورن منسٹر بنے ہیں کوئی ایک اچیومنٹ ان کی اگر بتا دیں آپ انٹرنیشنل لیول آپ نے اچیومنٹ کا کہا ہے نا اچیومنٹ ان کی یہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں سیاسی طور پر زندہ ہو گئے ہیں نا ٹھیک ہے نا کہ بوٹو صاحب انفورٹنٹلی وہ کسی بھی چیز کا شکار ہوئے وہ چلے گے انفورٹنٹلی بینظیر محترمہ وہ چلیں گے شہید ہو گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ان کی فیملی کو دیکھا جانا زرداری صاحب نے آ کے نا کچھ غلط کیا تھا اپنی پارٹی کے ساتھ سیاسی طور پر پلٹیکلی زندہ ہو گئے ہیں لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا اسے آپ کو کیا فائدہ ہوا اسے تو فائدہ ہوا ان کی پارٹی کو میں کہتا ہوں پاکستان کو فائدہ ہو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہو وہ امیج کیا بلاول صاحب نے بہتر کر پا رہے ہیں وہ اگر جن کنٹریز پہ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں بڑے لیول کے مطلب جو سٹیبل کنٹری ہیں دیویلپ کنٹریز ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں آپ کے خیال سے کبھی یو ایس کا کوئی وفد آیا ہو کبھی ریشیا کا کو انہوں نے میٹنگ کی ہو کچھ ہوگا تو نظر آجے گا ایسا کچھ نہیں ابھی ہے ٹھیک ہے بات ہوئی ہے پھر دوبارہ آپ اس میں بیٹھ کے ٹھیک ہے آپ اس میں بیٹھ کے جو ہے نا سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کس کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے لیے یہاں پہ تو اپنے آپ کو انہوں نے ایسی طور پر زندہ رکھا ہے اور وہ ہی کر رہے ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا نقصان پبلک ہو رہا ہے ہمارا ہی ہو رہا ہے جو نارا 75 سال سے ہ ہم دیتے آ رہے ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں ایسا بیٹھ چکا ہے کہ اب سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی ہم میں شاید ہمت نہیں ہے یا پھر یہ نہیں ایکسیپٹ کرنے کی ہمت کی یہ صرف نعرہ دیا جا رہا ہے اب ہی میں ان پائی سے لیٹ پوز پوچھتا ہوں بھائی جن یہ کشمیر کا ایشو زیادہ ضروری ہے دوستوں مدرکوں عمران خان نے جو نیت کی ہے نا بھائی میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا مدینہ کی ریاست انشاءاللہ جلد ہی بان جائے گی سلارہ صاحب عمران خان کی تو گورنمنٹ چلی گئی ہے عمران خان نے جو نیت کی ان اللہ پاک نیت پر فاصلے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام میندی علیہ السلام کی ملاقات جالد ہونے والی ہے انڈیا کی ٹکڑے ہو جائیں گے امریکہ کی ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف سلام کا غلبہ ہوگا جب حق آگا نا باطل خود میں خود لوٹ جائے پولیس سیدھی ہو رہی ماری اللہ کے شکر ہے خوش سیدھی ہو رہی ہے جو دو نمبر کرپٹ ہو جی ہیں پولیس والے ہیں وہ سیڈ پر چلے جائیں گے انشاءاللہ میں جلد ایلیٹ پولیس میں بھرتی ہونے والا ہوں انشاءاللہ میں ایجی پلات پجاب سے ملاقات کرنی میں نے کار کے آپ جلد پولیس میں بھرتی ہونے میں عوام کے لیے کیا کریں گے عوام کے لیے میں کروں گا جو سب سے پہلے پولیس کا نظام بہتر کروں گا زنا کے ڈے باندھ کروں گا شراب کے ڈے جوے کے ڈے سوز کے ڈے جو بڑے بڑے کام ہے نا ادرہ دنبر نے کیے ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے کہ انہوں نے بات کیا جلد امریکہ کے ٹکڑے ہونے والے جلد انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے یہ سوچ ہم رکھیں ملو ہم دوسروں کا نقصان سوچیں گے یہ ٹکڑے ہونے والے انشاءاللہ سلام غالب ہونے والا ہے ٹکڑے مام مینتی کریں گے اس سلام کریں گے اور ان کو رشکر کرے گا غزوہ ہند ہونے والا انشاءاللہ سلام جلدی فتح ہونے والا انشاءاللہ سلا رہے صحابہ وہ پہلا خلیفہ اور سننی کا نعرہ صدیقہ امام یہ دیانے والا انشاءاللہ سیاسی کو چھوڑو عوام اچھی ہوگی خودم خودم عوام اچھی ہونی چاہیے لیکن دوسروں کا نقصان ملاب امریکہ کے ٹکڑے ہیں انڈیا کے ٹکڑے ہیں یہ کمہ جو نیکس ہے رہی امران کھانے کیا کہنا چاہیں گے اب اس کے اندر ملاب ایسی سوچ ایسے پاہنے بہتر ہوگا دیتر ہوگا آپ کے خیال میں بہتر ہوگا آپ کے خیال میں بہتر ہوگا نہیں ٹکی مımızı بایا کہ بھائی کی جو ہے نا پاکستانی ہمارا ٹھیک ہے بلکل بھائی مسلمان بھائی ہے ٹھیک ہے چیکن کے بھائی کے جذبات ہیں تو ہی انہیں جذبات کے ساتھ انہیں کھیلا جاتا ہے کھیلا جاتا què دیکھیں نا اس کے کتنے جذبات ہیں کہ میں یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آگے چلے آپ کیا کہیں گے بات کر رہے ہمارا ڈوبی کا سیاست کے اوپر لیکن مذہب کو تو ہم بالکل نہیں ڈسکس کریں کیوں گے میرا اتنا نالیج نہیں آپ کا نالیج نہیں یہ نہیں کہ ڈسکس نہیں کرنا نالیج نہیں ہے آپ کے پاس جو نالیج ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالیج پراپر نہیں نہیں ہے آپ اگر ایسی بات کریں گے آپ کو یہ بات ٹھیک کہا رہا ہے میں یہ بات نہیں کہا رہا ہے امریکہ کے ٹکڑے یہ بہتر ہے بس جس کے بھی ٹکڑے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمر جائے پاکستان تو رہے رہنا چاہیے لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی رہے ہمیشہ کے لیے قائم رہے جونٹی کے ساتھ رہے لیکن ہم اپنا امریکہ بھی سلامت رہے سارے ہمارے سلامت رہے ہیں صرف ہمارا ملک ہے اور اس کی اکانومی وہ تو بھاٹ ٹھیک ہے کون پاکستان نہیں چاہے گا کہ بھائی پاکستان کا نقصان ہو پاکستان سب سے پہلے لیکن پاکستان سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نیبر کے ٹکڑے ہو جائیں نہیں نہیں ہم چاہتے ہیں امن ہو امن ہو امن ہو رہا ہے انشاءاللہ امن ہو رہا ہے پلیس بہتر ہو رہی ہے ہر شعب میں مامان ہو رہا ہے ہر شعب میں جب پلیس میں لگے جانا نہ میں عضرت عمر والا قانون نافذ کروں گا جو اتنا کر رہے گا سو قڑل آئے گا اسلامی قانون میں نافذ کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا ہمارے حکمرانوں نے کیوں نہیں اسلامی قانون لائے ہمارا مسلمان نہیں ہیں امران کھانے جو کین سیاست ہو مدینہ سیاست بنے گی انشاءاللہ ابھی کیوں نہیں یہ اسلامی نیز اپنے آئے ہمیں باجی مریم مجید ہے دیں باجی مریم مدینہ کی راست میں بنا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں وہ کہے گا دوسرا بلاوال کہہ کہ میں اس کے ساتھ ہوں بدینہ دکھراست انشاءاللہ بنے گی اللہ پاک جو ہوتی ہے نیت ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں اس کا ملپ آج تک ہماری نیت ہی نہیں اچھی ایسی نیت ہی نیت ہی نیت ہی نیت ہی نیت ہی نیت ہی مسلمان پوری دنیا کو سراب کرنے تھا مسلمان نے خود زنا کردے چلا رہے خود شراب کردے چلا لے مسلمانوں نے یہ کیا ہے مسلمان زنا کر رہی ہے کلمہ کلمہ مجھے بتائیں ہم مذہب کو اتنا نہیں مذہب کو ڈسکارڈ کرنا کرنا ہے چلیں یہاں پہ بھائی جان یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو باتیں ہیں ہر ایک اپنا رائٹ ہے ان کا مکمل رائٹ ہے یا اپینین دیں جو بھی بات کریں لیکن کیا آپ کہیں گے ہمیں ڈیویلپمنٹ کیسے کرنی ہے میرا ٹاپک ڈیویلپمنٹ میرا ٹاپک پاکستان میں میرا ٹاپک یہ ہوتا ہے پیس کا آپ کیا کہیں گے کیسے پیس سا سکتا ہے کیسے ہم جو ان سے اپنا ڈیویلپمنٹ کے اوپر فوکس کریں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں اس کے ٹکڑے اس کے ٹکڑے ایسے ہی ہے دیکھے بات ہے ڈیویلپمنٹ ہوگی تو پاکستان ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے میں گری کرتا ہوں پھر وہی بات کہ پیور ہو جائیں سب سے پہلے پیور ہو جائیں ایسے ہی اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ یہ اپنے ساتھ مخلص ہو گئے نا ہمیں نظر آجے گا جب ہمیں نظر آئے گا تو پھر چیزیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی کسی طرح کا بھی اعتماد نہیں ہے اپنی گورنمنٹ کے اوپر جو پچھتر سال سے لے کے آج دیگر ایسے بات کر لیں تو کسی کو فیور نہیں دیتا ٹھیک ہے جو ٹھیک طریقے سے سٹیٹ کو چلا سکتا ہے نا وہ آگے ہو ورنہ یقین کریں کوئی نیلا آگے ہوگا نا اب اب اس کا رپلائے بڑا برا دے گی انٹرنیشن لیول پہ بھی ایسا ہی ہوگا جب پاکستان کے اندر پاکستانی نہیں اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے تو پھر انٹرنیشن لیول پہ دو پہلے آدھ کھڑے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بڑی یہ سوچنے والی بات ہے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا نام عرفان کیا کرتے ہیں میں کپڑے کام کرتا ہوں کاروبار کیسا چال رہا ہے آپ کا اچھا نہیں چاہتا ہے ان دیٹھ سال میں ختم ہو گیا کاروبار تو بہو برباد ہو گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتا ہوں میں سیاسی استحقام معاشی استحقام نہیں ہے اور سب سے بڑ کر یہ جب تک وہ حکمان برسکدار نے جنہوں نے غریبی دیکھی ہوگی جنہوں نے غربت دیکھی ہوگی ایسے لوگ برسکدار ہیں پھر ان کو حساس ہوگا کہ ہم نے عام طبقے کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے جو جو سب سے بڑا بہترین علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے سونے کا چمچہ لے کر پیدا وہ ہی ہمارے حکمان بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا ہماری حاق حدمت کرنی ہے اچھا آپ نے بولا پاکستان میں استحقام نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو توڑ کے عمران ہان کی پارٹی کو توڑ کے ایک پارٹی بنی ہے جس کا نام ہے استحقام پاکستان یعنی پارٹی استحقام کی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ بیسے چینج نہیں آ رہا ہے سر استحقام کبھی بھی نہیں آیا گا دیکھیں میری بات ہے جب آپ چونچو کا مربع لے کر پارٹی بنائیں گے وہ کبھی استحقام نہیں لائے گی ہمیشہ پارٹی وہ استحقام لے کر آتی ہے جس کا چاروں صوبہ میں ہولڈ ہوگا اس کا ایک نظریہ ہوگا اس بیس میں وہ اچھائی ہوگی ایسے کسی کو طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا جب آپ چونچو کا مربع لے کر مختلف پارٹیوں لے کر اپنا نظریہ کی بجائے تو اسے آپ لے کر آنگے وقتی بزورت تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی اچھا اگر پاکستان کے جیسے بھی پبلک سے بات کر رہوں آپ سے بات کی آپ سے پہلے لوگوں سے بات کی تو یہی سب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں بزنس ڈیڈ ہے کاروبار نہیں چال رہا جاب نہیں مل رہی یہی سیچویشن انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے نیبر کنٹری ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو بہت اچھی ایک بات کر دوں برداشت کال لی جائے گا سویڈن میں لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں سنیں کہ پاکی یوں بلانگ ٹو اے بیک ورڈ نیشن میڈ ورڈ نیشن ہاں وہ ایسے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں سنیں میری بات سنیں صلی اللہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام ہے کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام میں وہ باپ بیٹا کریمنل نہیں ملے جنہوں نے آپ پرائیمنٹ سے بنانا تھا اور چیمنٹ سے بنانا تھا کیا آپ پڑے لکھے لوگ وہ نہیں ہیں چھبیس کروڑ عوام میں وہ اسی جنہوں نے کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص سے پانچ سال عشتہاری مجنو رہا ہے اس کو لا کر اپنے دودھ کی رکھالی کا بلہ بٹھا دیا ہے تو کیسے ہوگا اسی ایسی آپ فارن کنٹری میں رہ کیا ہیں رہ کی نہیں ہے میری وہاں پر ملکات جاری رہتے ہیں وہاں پر میری لائٹر وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں کیسے ہوگا اس سے کام وہاں اور کیا سوچتے ہیں پاکستان مطلب یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے بارے میں دوسرے کنٹریز انگلینڈ کے لوگ یو ایس کے لوگ میرے پاکستان کے بارے میں اپنا کیا نام لیتے ہیں سودیا کے لوگ انڈیا کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں پاکستان میں پیسے بیٹھتے ہیں زرے بابادل بیٹھتے ہیں تو کوئی سیو ہاتھوں میں نہیں ہے وہ کرپٹ آتوں میں ہے کرپٹ حکمرانوں کے عاتوں میں ہے بات ہوئی کہ اگر اچھے حکمران ہوگے اماندہ دیاندہ حکمران ہوگے تو یقیناً کچھ شک نہیں آپ کو بتاؤں آپ نے بات کی ہے 3.7 بلین ریمیٹنس جو سے اس سال کم ہوئی ہے پاکستان میں اس کا ملک ہے لوگ پیسہ نہیں بیجنا چاہے میں وہی اسی ٹاپ پر آ رہا ہوں میرے پیارے سزا دے ہو کہ جناب جب تک اچھے حکمران نہیں ہوگا جو انہوں حکمران کا عوام میں وہ نہیں ہوگی کہتے ہیں بنیاد جڑے نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ان کو باہر کے لوگ کبھی نہیں بیجیں گے امداد کیوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری امداد جو کہ کسی غیر محفوظ آتھ میں جاری کرو اس میں بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ٹرسٹ میں لیں دوسرے آورسیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں وہ انہیں بتائیں کہ بھائی جو ایشوز ہیں ہم ملکے سالف کرتے ہیں اس کے بجائے خواجہ عاصف جو کہ یہ بات غلط ان کو پاکستان سے پیار ہے جس کی مثال یہ تھی کہ عمران ہاں ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ پیسے بجائے لوگ کربوں کربوں ڈالر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے یہ صادق اور مین شخص ہے ٹھیک ہے ان کو ان پر اتبار نہیں ہے صادق اور مین ہونے پر تو پھر وہ کیسے بھیجیں گے میری بات سنیں آپ خود جائیتے ہیں باہر میں جاتا ہوں باہر جا کے محینت کرتا ہوں دالر کماتا ہوں تو میں یہاں پر بیجوں گا داس لاکھ ڈالر تو وہ آکے وہ ایک لاکھ ڈالر وہاں پر نو لاکھ ڈالر کھا لیا جائے گا تو کیسے وہ گھر چرف ہوگا ایسے یہ اگلی دفعہ بیجنے کا دل نہیں کرے گا مجھے یہ بتائیں بڑی دکھ کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان جس کنڈیشن میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں لیکن دنیا ٹکنالوجی کی طرف جاری ہے انڈیا کی بات کریں کتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے وہ یہ اچھی بات ہے اچیویمنٹ وہ کر رہا ہے ہم یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم سیکھ کیوں نہیں لیتے ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہمیں ہمیشہ دشمنی کیوں نظر آئی ہے سر بات دشمنی کی نہیں ہے بات ہے ہم اپنی ذات اپنے گریبان میں جانگنے کی ہم جب تا اپنی ذات اپنے گھر کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے اپنی گلتی کو نہیں ماننے گے اس وقت اسٹیبلیٹری نہیں آئے گی میں ایک مثال دیتا ہوں وہ جے بولے جو انڈیا کا منیسٹر ہے ریلوے کا وہ گھر سے اپنا کھانا لے کر جاتا ہے وہ خدر کا کرتا پہنتا ہے کنچے کی چپل پہنتا ہے تو آج وہ اربون پہ کماری ہے یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی نیتیں اچھی ہیں انہمالا آمالا بڑنی یاد اور ایک اور بات سن لیں آپ نے ان کے منیسٹر کی بات کی تو ادھر سے مجھے یاد آیا 1947 میں ریلوے کا سسٹم تو ایک تھا اسے ہی ڈوائیڈ کیا گیا نا آج ہمارا خسارے میں اور وہ بیزنس ہمارے ہیں دنیا کے ٹاپ ریلوے سسٹم میں ان کا آرہا ہے اچھا سن لیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حکمران جو نیک نیت ہیں ہمارے حکمران جو بد نیتی پر کام کرتے ہیں کہ کہہ کرتے ہیں انہمالا یعنی کہ ایک اصول ہے کہ من حرامی ہوئی تاں دا تیر ہمارے مانے میں حرام چھپے ہوئے ہیں جب تک ہماری نیتی اچھی نہیں ہوگی ہمارے حکمران اچھے نہیں ہوگے اور صادق اور مین لوگ نہیں آئیں گے ایسے بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور باہر کے لوگ اپنے سوال کے باہر کے لوگ کیوں نہیں بیج رہے کہ جب تک یہاں پر اچھے لوگ آئیں گے کرپٹر کرپشن سے پاک لوگ آئیں گے اچھی کبینہ آئے گی اور تو پھر جا کے وہ بیجیں گے ایسی سیچویشن میں ہمیں نیبر سے ہیلپ یا ٹریڈ یا ریلیشن بہتر کرنے چاہیے خاص اور پہ جیسے بھی آپ نے بولا کہ وہ اپنے ان کے پولیسیز بہتر ہیں آپ نے بولا کہ وہ اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر ہیں تو اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھیں انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کریں یا ریلیشن بہتر کریں اور میرے پیارے سر میری بات سنیں وہ تاب ریلیشن قائم کریں گے جب ہمارے حکمران اچھے ہوں گے جن لوگوں نے ہمیں تو یہ بتایا جاتا وہ نہیں اچھے ہم اچھے ہیں ہم کوئی نہیں اچھے ہم نے اینا رو لیا ہوئے اپنی کرپشن کو اینا رو لے کر ساپ پاک ساپ کروایا تو کیسے وہ ہم بہتر ترس کریں گے وہ نہیں کریں گے ہمارے پر ترس نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے ریلیشن ہم کرپٹ ہیں اس لیے وہ ہم پر وہ ترس نہیں کر رہے میرے پیارے ہو یہی ساری بات ہے اب میری بات سنیں مودی جو ہے اس وقت کرپسان کونسا کیس ہے کوئی بھی نہیں وہ خطر کا کرتا پیانتا ہے کوئی جی کی چپل پیانتا ہے خبر آئی تھی کہ ان کا جتنے بھی پیسے ہیں وہ انہوں نے گلز ایجوکیشن لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کر دی ہیں پاکستان میں ہمارے اتنے اتنے جو منیسٹر ہیں ان کی اتنی اتنی پراپورٹی ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی ہم ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کیوں نہیں کر دیتے ایون پاکستان کرائسیز کا شکار ہے ایکانومی کام ہے ہم اس کے لیے کیوں نہیں پیسے دے دیتے آپ نے بہت اچھا سوال کیا جتنا پاکستان کے سنیں پاکستان کو ایجوکیشن کا بجٹ ملتا ہے نا اس سے چھے یونیورسیاں یونیو یار میں بان سکتی ہیں لیکن وہ بجٹ کیا ہوتا ہے وہ کرپشن کی نظر بات وہ کھا لیا جاتا ہے یہ بات ہے ساری کے لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم پر بجٹ بہت ملتا ہے تعلیم کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے وہ بیورو کسی کھا جاتی ہے یہ بات ہے ساری سار بڑی بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہیں جن کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہے یہ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور یہ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جاری ہے اس کی ریزن کیا اچھا ہمارے یہاں پہ تو یہ چیزیں